جنابی سپیکر یہ ایک چیز محسوس کی جاری ہے بلکہ شدت سے یہ محسوس میں کرتی ہوں کہ ہمارے اگر ہیلس ریلیٹڈ سپیشلی اگر ہم دیکھیں تو بیماریاں آئی تینک انسان ہم چاہے اوپوزیشن کے ہیں ٹریجری بینچز کے ہیں بیماری یہ نہیں دیکھتی ہے کہ آپ گورنمنٹ کے ہلکے کے ہیں اس کے ووٹر ہیں یا آپ اوپوزیشن کے ووٹر ہیں کوویڈ نے بھی ہمیں یہ بتایا کیا ایسا ہوا کہ کوویڈ میں گورنمنٹ بینچز کے لوگ متاثر نہیں ہوئے ہرگز نہیں یا پھر ایسا ہے کہ جتنی بھی ڈیزیزز ہوتی ہیں اس میں صرف اوپوزیشن والے مبتلا ہوتے ہیں ایسا بھی ہرگز نہیں تو جب ہمارے مسائل مشترک ہیں تو ہم اس کے حل کے لیے مشترک کوشش کیوں نہیں کر سکتے اس زمین میں میں نے ایک تجویز دی تھی سی ایم شاہب کو کہ ہم ایک پوری اسیمبلی کا فوکس گروپ ہم بنائیں گے جس میں ہم اوپوزیشن اور ٹریجری بینچز کو ساتھ لیں گے اور یہ جو فوکس گروپ ہم بنائیں گے یہ ڈیزیز پریویلنس اور ڈیزیز برڈن یعنی جسٹ اسٹرک میں جو بیماری زیادہ ہوتی ہے اس کے حساب سے ہم بنائیں گے جس میں اوپوزیشن کے اور ٹریجری بینچز کے میمبران سب شامل ہوں گے اس سے ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ اویرنس کیمپینز جب ہوتی ہیں ہم پہلے اویرنس سیشنز رکھیں گے اپنے تمام موزز اراکین کے لیے اس سے پھر وہ اپنے اپنے حلقوں میں جا کے ہمارے ایڈوکیٹس ہوں گے کہ اپنے حلقوں میں اس بیماری کے لیے زیادہ موثر طریقے سے کام کر سکیں گے انہوں نے اس تجویز کو سراحہ اور ان کی ریکمینڈیشن پہ اور پھر جناب سپیکر صاحب کے ساتھ بھی میری بات ہوئی انہوں نے بھی حوصلہ افضائی کی گو کہ یہ ہم نے اعلان کرنا تھا پچھلے سیشن میں لیکن میں اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر نہیں آسکی پچھلے سیشن میں تو اس سیشن میں ایک تو یہ ہے کہ ہم نے یہ اعلان کریں دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کی رولنگ دے دی جائے کہ یہ جو ہم فوکس کرپس بنائیں گے ان کو ایک لیجسلیٹیف فارم کے حساب سے ہم لے کر چلیں گے کہ کوئی پالیسی بنائیں گے کیونکہ ہمارے ہاں انفورجنٹلی وی آ پرسنالیٹی بیس سوسائیٹی سسٹم بیس نہیں ہے تو اگر ہم اس کو ایک اسی سسٹم میں لے آئیں گے تو یہ چیز آگے بھی کنٹینیو ہوتی رہے گی انشاءاللہ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم ہیلتھ دپارٹمنٹ میں بہت سارے ریفارمز لے کے آ رہے ہیں بہت ساری چیزوں کا ہم نے چینج کیا ہے بہت سی لیجسلیشنز لے کے آ رہے ہیں تو ان سب کے لیے ایک میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ ہم رکھنا چاہتے ہیں تمام میمبران کے لیے ایک پریزنٹیشن جو ہیلتھ دپارٹمنٹ تمام میمبران کو دے گا جس کی وجہ سے ان کو یہ معلوم ہوگا کہ ہم کیا کیا چیزیں کر رہے ہیں کیونکہ آئی ایم دی کائنڈ آف پرسن جو یہ اس پہ یقین رکھتا ہے کہ ہم نے کیا نہیں کیا یا کیا کیا تھا یا کیا کریں گے ان دو سیغوں کو چھوڑنے کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور یہی چیز ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں اپنے اپوزیشن کے میمبران کے ساتھ بھی اپنے ٹریجری بینچز کے میمبران کے ساتھ بھی تاکہ یہ ایک کلیکٹیو ڈیسیجن اور کلیکٹیو وونرشپ ہو ہیلتھ اور ایڈکیشن دو ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم کسی کی کوئی تخصیص نہیں کر سکتے ہمیں اس کو سب کے حساب سے لے کے چلنا ہے تو اگر ہم اس طریقے کے انیشیٹیوز لے رہے ہیں تو کیونکہ ہم پھر یہ کہنا کہ یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا ایک دوسرے کو مدر الزام نہ ٹھہ رہے ہیں جیسے شاہر نے کہا کہ شکوائے ظلمت شب سے تو بہتر تھا کہ اپنے حصے کی شما جلاتے جاتے تو ہم اس کے لیے کوشش کریں کہ معاشرے کی بربادی کے نوحے پڑھنے کے سوائے ہم میند کریں اپنے حصے کا خیر کا کام کریں اور دوسرے لوگوں کو اپنے آس پاس رہنے والوں کو ان کے حصے کا خیر کا کام کرنے میں آسانیہ فراہم کریں تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ایک تو یہ سیشن جو آویرنس کا ہم رکھنے چاہتے ہیں اس کے لیے آپ ہمیں ایک کوئی ڈیٹ اگر سیکریٹریٹ یہاں آرینج کرتا ہے تو ہیلڈ دپارٹمنٹ ووڈ بی ہپی تو گیو اپریزنٹیشن تو آلویرنس کا ہم رکھنے چاہتے ہیں فوردہ ریفارمز چینجز اور لیجسلیشن تو یہ دو چیزیں تھی یہ ریکویسٹ ہے آپ سے میری کہ یہ جو ہے اس میں اور میں ہمارے ٹریجری بینچز کے ساتھ ہمارے اپوزیشن کے مہبران بھی اس کے ساتھ اس میں ہمارے ہمیں سپورٹ بھی کریں گے اس کو اپریشیئٹ بھی کریں گے اور مل کر ہمارے موسیقی